مجلس براعی سال سواب بمقام برطری امام باردہ بطاری جارہ دولائی سنگ سوصس جناب مولانا محمد مصطف؛ صاحب جہر بیان کرما رہا ہے اما معلو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تُمَعَلَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ مُبِينَ وَهُوَ سُغُوا الصَّادِقِهِ اِنَّمَا نِمِدُ اللَّهُ لَيُبْهَمَ عَنْكُمُ الرِّسَّةِ لَلْمَائِتِ فِي قَهَرَكُمْ قَفِيرًا سُرَاتُ مَتَعَلَىٰ مشہور آیت لیکن جس قدر مشہور اسی قدر بلند اور اتنی ہی جامع فضائل اہل بیت بلکہ غور فکر کرنوالے حضرات اگر اس آیت کی گہرانی مدیویں تو وہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے جنہیں ناقص الایمان غلو کی حد میں لے جاتے ہیں وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں تو وہ جو نے فرمائی آپ نے جو فضائل اور کمالات کی بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو سن کر ناقص الایمان یہ کہتے ہیں کہ یہ غلو ہے کمجور ایمان والے ان سے پسند نہیں کرتے اندر بہادی اہل بیت کو ان کے مرتبے سے لگوں نے ارز کر رہا ہوں آگے چل کر کے جو بھی عیسائی مبارکہ کے اندر موجود ہیں ترجمہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا ارادہ ازلی ہمیشہ سے یہی رہا کہ تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اے ایک گھر کے رہنے والوں اور تمہاری طہارت کا اعلان کر دے جو حق ہے اس کے اعلان کا یہ ہے ترجمہ ارادہ خداوند عالم کا اس کی ذات سے علم نہیں ہے جب سے خدا ہے اس وقت سے اس کا ارادہ ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے ہم ہیں کہ آج ہیں لیکن کل کا ارادہ ہمارے نفس میں نہیں ہے جب ضرورت پیش آئے گی تو ارادہ پیدا ہوگا اور ہم کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا ضرورت کل پیش آئے گی اس لئے آج ارادہ کل کی بات کا نہیں کر سکتے کیونکہ علم نہیں لیکن خداوند عالم تو مطلع کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا علم بہتا رہتا ہے آج کچھ معلوم ہوا کچھ کچھ معلوم کر سوں ممکن ہے خدا کے لئے ممکن ہے اس لئے کہ علم خداوند عالم کا اس کا عین ذات ہے اس بنا پر خداوند عالم کا علم جو معین ذات ہے تو ہر شائع کا جب اس کو علم ہے تو ہر شائع کا ارادہ بھی اسی علم کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے ارادہ اور علم کو خدا کے جدہ نہیں کر سکتے جب علم خدا کا عزلی تو ارادہ بھی عزلی ہے پڑھئیے سوال ارادہ بھی عزلی ہے اور مجھے لو سوائے جائیں شاہدہ ایک چیز پر اشکرنا ہم اسے تو جب خدا کا ارادہ عزلی ہے تب خداوند عالم ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا خدا کا ارادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا محمد و آل محمد علیہ السلام تو ہمیشہ سے نہیں ہے یہ ہے مخلوق ہے نا رشاد ہے پیغمبر کا کہا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے جو شیع خدا نے خلق فرمائی میرا نور ہے تو خلق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانا تو سب سے پہلے جو شیع خدا عدم سے وجود میں آیا وہ نور محمدی ہے فجد رب پہنے تو سب سے پہلے جو شیع علم سے وجود میں آئی وہ نور محمدی ہے اس سے پہلے کوئی شیع پیدا نہیں یہاں تمانی ہے عدم سے وجود میں لانا پیغمبر بھی عدم سے وجود میں آئے یہ اگلی نہیں ہے صاف ہو گیا مسئلہ یہ اگلی نہیں ہے سنیے قرصے خدا کا ارادہ اگلی یعنی محمد وعالم محمد کے پہلے سے اب صاف ہو گیا نا مسئلہ اور محمد وعالم محمد ان کے بعد خدا کا ارادہ این ہی کی طہارت کا ہے لازہ ان کی طہارت کا ارادہ ان حضرات کے پیدائش کے پہلے ہی سے ہے ان کے طہارت کا ارادہ جو خدا نے کیا ہے وہ ان کے پیدائش کے پہلے کیا ہے تو انوار مقدسہ جو ہیں وہ کبھی نجس ہوتے ہیں کبھی نقص ان میں ہوتا ہے مادے کا کام ہے نجس ہونا اور پاک ہونا مادہ نجس ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے روح کی وہ نجاست جس کو نجاست جسم کی کہتے ہیں تو وہاں نہیں ہے برانیاں ہیں لیکن خدا بند عالم رشاہت مطاہ رجس اور رجس ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مادی اور غیر مادی دونوں ناپاکیوں کو بھیرے ہوئے ہیں دونوں ناپاکیوں کو بھیرے ہوئے ہیں اور یہ حضراء جب پیدا ہوئے تو پہلے مجرد پیدا ہوئے اس کے بعد جسم ملا ان کو روح بھی اور جسم بھی دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہیں اور دونوں کے پہلے ہیں ارادہ خدا بند عالم کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی روح بھی پاک و پاک ہزہ جسم بھی پاک و پاک ہزہ روح بھی پاک ہزہ جسم بھی پاک و پاک ہزہ تب شاپ ہو گیا نا تو جو ترجمہ میں نے کیا تھا کہ خدا بند عالم کا ہمیشہ سے ارادہ یہ رہا کہ تم سے رجز کو دور رکھے ہم مردہ ہیں ایک چیز سنا دیں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ سورہ احضاب کی آیت ہے سورہ احضاب نازل ہوا ہے سن پانچ ہجری میں سن پانچ ہجری میں ولادت ہے امام حسین علیہ السلام تو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تک پانچوں بزرگوار خمسے نجبہ عالمِ وجودِ ظاہری میں آ چکے تھے عالمِ وجودِ ظاہری میں یہ حضرات آ چکے تھے اس کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے آیت نازل ہو رہی ہے اس کے بعد تو حضرت جب یہ حضرات ماضی بن چکے ماضی بن چکے جب آج چکے وجود میں تو اس کے بعد آیت کا اترنا یہ بتا رہا ہے کہ ارادے کو ماضی کے ساتھ ہونا چاہیے تو خدا نے ارادہ کیا مگر ارادہ کرتا ہے اور کرے گا یوریدو ہے انما ارادل لاہو اگر ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ ان حضرات کی پیدائش کے پہلے سے خدا نے ارادہ کیا تھا اس حضری کی گفتو کو بھی نہیں کر رہا ہوں وہ کر چکا ارادہ کیا تھا لہذا یہ پانچوں کے پانچوں پیدا ہوئے تو اب غور کرنا یہ ہے کہ حضرات جب پہلے پیدا ہو چکے ان کے بعد آیت اتر رہی ہے اور خدا ارادہ کر رہا ہے یہ بول رہا ہے ارادہ کر چکا نہیں تو یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر یہی پاد ہوتے اور ان کے بعد آیت اتر تھی تو ارادہ ہو کے رہ جاتا کہ خدا نے تمہارے ہی تمہیں پانچوں کے لیے ارادہ کیا تھا اور باقی جو آئندہ آنے والے ان کے لیے نہیں اس لیے ارادہ کو ہٹا کر یری دو رکھتا ہے جو خدا کا ارادہ رہا بھی اور رہے گا بھی تو تم سے رفت دور رکھتا ہے ہوں بھر گئے نہ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماضی اور آئندہ گزرستہ اور آئندہ دونوں زمانوں کا تبازن خدا کے نظر میں تھا پانچ آنے والے تھے پہلے نو آنے والے تھے آئے تطہیر کے بعد کہ پلہ بھاری ہے نو کا لہذا سیغہ ان نو کے لحاظ سے رکھا گیا کہ تحارت چودہ کے چودہ کی تحارت ہمارے آنکھوں میں سامنے آئندہ اور یہ دو دعویز بنا رہے تھے یہ مذہب ہے یہ ایک چیز ہوئی تو خدا بند عالم کا عضلی ارادہ آپ کو یہ چیز میں پیش کی تھی آپ کی سمت میں عضلی ارادہ کے مطلق ایک دو جملے اور لیکن سالہ آٹھ کا اعلان ہوا اور میں بیٹھا ہوں سالہ نو میں میری عادت رات گئے پر پہنے کی نہیں ہے بیمار رہا کرتا ہوں مسلسل نفس الدم کا مرض ہے موں سے خون آتا رہا ہے برسوں لیکن پھر بھی محمد عالم محمد کی خدمت میں کرتا ہوں اور اسی پر جینا ہے اسی پر مرنا ہے اسی پر جنت میں جانا ہے تو زیادہ پہنے کی صلاحیت نہیں ہے مگر چند چیزیں پیش کے دیتا ہوں جیروی دو یہ مزارے کا سیغہ ہے ارادہ کرتا ہے اور کرے گا یہ کس کے لئے ہوا کرتا ہے کر چکا کرتا ہے کرے گا یہ اس کے لئے ہے جو زمانے کے اندر ہے جو زمانے کے اندر ہے زمانے پہلے سے پیدا ہوا ہے وہ زمانے کے اندر پیدا ہوا لہذا اس کے لئے ماضی بن سکتا ہے حال بن سکتا ہے اور استقبال بن سکتا ہے گزرشتہ زمانہ موجود زمانہ آئندہ زمانہ مثال دے دوں ایک دورہ لیا آپ نے تین رنگ کا سبز رنگ سرخ رنگ زرد رنگ اور دونوں چھٹکوں میں آپ کی حائی اتنو کی جہازی آپ نے اس تار کے اوپر اور وہ چل رہی ہے تو سبز رنگ پر جب تک ہے سبز رنگ اس کے لئے ہے موجود اور وہ دونوں باقی رنگ جو ہیں وہ اس کے لئے آئندہ ابھی آئی نہیں ہے سرخ رنگ پر ابھی آئی نہیں زرد رنگ پر ہے نا آنے والی ہے یہ مستقبل ہوا نا اور سبز رنگ پر ہے وہ جہازہ وہ موجود ہے اس کے لئے اب جب سبز رنگ کو چھوڑ کر وہ آئی سرخ رنگ پر تو سبز رنگ ہو گیا ماضی سرخ رنگ رہا اس کے لئے حال اور زرد رنگ رہا اس کے لئے استقبال نا نا تو اب اس کو تحے کر کے جب زرد رنگ پر آ جائے گی تو وہ دونوں رنگ جو ہوں گے وہ ماضی میں داخل ہو جائیں گے اور یہ زرد رنگ اس کے لئے حال ہوگا یہ کس کے لئے ہے کہ جو رنگ کے اندر ہے اور آپ کے چپکیوں میں وہ دوڑا ہے تو آپ کے نظری کی ماضی اور حال و استقبال نکل سکتا ہے جیسی چھوڑی کے لئے بطین و رنگ بیق وقت آپ کے نظر میں ہیں اور آپ کے قبضے کے اندر ہیں آپ کے قبضے کے اندر ہیں تو جس طریقے یہ دونوں سرے دورے کے آپ کے قبضے کے اندر ہیں اور آپ کے لئے نظر میں تو تین رنگ ہیں مگر آپ کے لئے وہ بجک وقت موجود ہیں ماضی اور حال و استقبال کے بنجائش آپ کے لئے نہیں ہے لہا اسی طریقے سے اسی طریقے سے جو زمانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان کے لئے ماضی اور حال استقبال ہے لیکن قبضے قدرت میں سرہ دونوں سرے زمان کے خدا کے قبض ہے خدا تحب وہاں کہاں ماضی اور حال اور استقبال نہیں نا وہاں اس کے بنجائش نہیں ماضی اور حال اور استقبال کی بنجائش نہیں جب نہیں ہے تو خدا نے جرویدوں کوں کہا یہ زمد دیرہاں ذرا علمی چیز ہے جرویدوں خدا بند عالم نے کون فرمایا تو اس لیے ہے کہ ہر زبان میں یہ حال کا جو پرزنٹنس جس کو انگلز میں کہتے ہیں حال کا سیغہ جو ہے وہ کبھی تو واقعی زمانے سے متعلق ہو کر حال لائے جاتا ہے اور کبھی نیچر کو بتاتا ہے فطرت کو بتاتا ہے اب یہ چڑیاں اڑتی ہیں تو چڑیاں اڑتی ہیں یہ بھی پرزنٹنس ہے مگر یہاں ہے نیچر اور وہ رہی ہیں جو بدل دیا تو برس آر فلائنگ یہ ہوا حال برس فلائنگ یہ ہوا انگل نیچر تو چڑیاں اڑتی ہیں اڑا کرتی ہیں اور اڑ رہی ہیں دونوں میں فرق ہے نا اسی عربی میں جرویدوں دونوں کام دیتا ہے جرویدوں دونوں کام دیتا ہے کبھی ارادہ کرتا ہے اور کرے گا کبھی اس کا ارادہ ہوا کرتا ہے برابر عزلی ہے ارادہ اس کا تو جو فرائنگ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے لیے ایک مقام پر ہے ما یندقو عنی الہوا پیغمبر بولتا ہی نہیں ہے اپنے خواہش نفسانی سے جب بولتا ہے وہی ہوا کرتی ہے یہ ہے نیچر پیغمبر کا یہ فطرہ تھا پیغمبر کی یہ نہیں کہ بول رہا ہے اور بولے گا پیغمبر بولتا ہے پیغمبر بولتا ہے تو اب ما یندقو کو بھی ماننا تقا ہونا جائے تھا نا نہیں بولا پیغمبر مگر یہ رخ بدلا کیوں سے گئے گا اس واسطے بدلا کہ ماضی کی گفگو تو وہ میں کر چکا لیکن اس کا نیچر سمجھ لو پہلے کہ اس کا نیچر ہی ایسا نہیں ہے جو وہ خود بولے بلکہ وہی ہوتی ہے تو بولتا ہے پیغمبر تو اسی طریقے سے یہاں یریدو ہے کہ خدا کا ارادہ ازلی ہے اب ازلی ارادے کی منزل میں جب خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی تطہیر فرمائی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ازل میں فقط خدا تھا اور کچھ نہ تھا اور جب ارادہ کیا تو مراد خداوند عالم ہے تطہیر محمد و عالم محمد علیہ السلام جس لیے جب آدم سے وجود میں لائیا تو پاک و پاکیزہ لائیا آدم سے وجود میں لائیا تو پاک و پاکیزہ لائیا آدم سے وجود میں لائیا ان کے انوار مقدسہ کو آدم سے وجود میں لائیا ان کے نفس مقدسہ کو آدم سے وجود میں لائیا ان کے اجسام طاہرہ کو لہذا جب کبھی جو شہم پیدا ہوئی ان کی وہ تطہیر پہلے سے ہو چکی ہے لہذا پیدا ہے تو نفس ناتقہ بھی ان کا پاک و پاکیزہ روح مجرد بھی ان کی پاک و پاکیزہ اجسام تاہرہ بھی پاک و پاکیزہ سمجھے نا دوسری چیز احلال بید اے ایک گھر کے رہنے والوں جہاں یہ آیت ہے مجھے زیادہ مجھے عرض کرنا نہیں جہاں یہ آیت ہے اس کے اوپر تھی آیتوں میں ہے وجود وَقَرْنَا فِي وُجُوتَكُنَّا ازواج رسول گھروں کے اندر بیٹھو بیت کی جمع ہے وجود صاف ہے نا اور آیت تطہیرہ کے بعد کہا ہے وَذْكُرْنَا مَا جُدْلَا فِي وُجُوتَكُنَّا اور یاد کرتی رہو ان چیزوں کو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر پیغمبر کی ہر زوجہ کا بیت الگ تھا نو بیبیاں ہیں نو گھر ہیں دو گھر کو ملایا بیتائن ایک گھر رہا بیتن دو گھر ملایا تو بیتائن تین گھر ملایا تو وجود اور تین سے لے کے نو تک وجود تھی جلے گا نا جماعت سے اگر آئے گا نا اچھا تو کیا یہ کہیں اردو میں ہے یہ ایک شخص کے پاس یہ ایک ٹوپی ہے تو کہا گیا ٹوپی اور دو ٹوپیاں اس کے ہاتھ میں ہیں تو ٹوپیاں اور تین اور چار اور پانچ اچھے اور سات اور آٹھ اور نو تک تو ٹوپیاں ہوں اور ایک دس میں اور لے لے اس نے کہا بھئی یہ ٹوپی تمہارے ہاتھ میں ہے دس ملا کر تو ٹوپی تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا وہ کہے گا ٹوپی نہیں ٹوپیاں ہیں دس آئیں تو حضرت ازواج رسول کے گھروں میں ایک اور گھر اگر ملا دیا گیا تو وجود رہنا ہی چاہیے نا بیت کہاں سے ہو گیا وہ سوچے تو صحیح یہ بجود جمع ہے نا جتنے عدد بستا جائے گا جمع میں تاتید بستی چلی جائے گی یہ پلٹ کر کے جمع کو واحد کیسے بنایا جا سکتا ہے تارباب وصیرت کے لیے سبق اس مقام پر کہ خدا بند عالم میں دونوں آیتوں کے درمان کو دھر بجود دھر بجود اس آیت کو یہاں رکھا ہے تاکہ نظر انسانی دھوکہ نہ کھا سکے اور جمع اور واحد دونوں کو دیکھ کر پسا لگائے کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں پڑھئے گیرے دیکھ مدھو بس اچھا اب ایک چیزہ اور عرض کر کے پھر میں معیار تصفیل پیش کروں گا اسی پر بیان کو ختم کرنا ہے ازاد رحمتی یھو جو آپ کی پرید یوریدو ارادا اس میں میں ناحت کیا نا کہ ارادا کرتا ہر کرے گا تو ماضی میں پانچ ہیں اور مستقبل میں نو ہیں چودہ کے چودہ ان سب کے لیے خدا نے لفظ یوریدو وارث روائے میں ابھی ارز کر چکا تو آیت قرآنیہ کے اندر بھی خدا بند آدم نے یوریدو رکھا ہے چودہ کے لیے اور حدیث کسا جو آپ پہتے ہیں اس میں بھی ایک کلمہ ہے جو چودہ کو بتا رہا ہے پہتے رہتے ہیں آپ حضرت جب اہل بیت جمع ہوئے چادر کی اندر تو خدا بند آدم نے فرمائے اعلمو یا ملائکتی و سبکان سماواتی و عزتی و جلالی اے میرے فرشتوں سماوات کے رہنے والوں جانو اعلمو علم حاصل کرو انی ما خلق سماوات مبنیتا بنا کردہ آسمان نہیں پیدا کیا و لا ارضا مدحلیتا و جب بشی ہوئی زمین و لا شمسا منیرا و لا قمر منیرا و لا شمسا منیتا نور دینے والا چاند زو دینے والا آفتاب و لا فلکن جو دور ہو اور یہ اوربٹ جو ہے سیاروں کا وہ جس پر دوڑا کرتی ہیں چیزیں و لا فلکن جسری و لا بحرن جسری و لا چلنے والی کشتیاں و لا موج مارتے ہوئے دریا ان کو ہم نے اور کسی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا پھر کہے کے لئے ان پانچوں کی محبت میں جو کسا کے اندر آرام کر رہے ہیں ہوچھا ہے نا اور یہ صلاح تک مطلب ان پانچوں کی محبت میں جو آرام کرنا چاہتا ہے محبت کے قلمیں کو ذرا کہہ رہوں تب آگے بہتا ہوں جو میں کہنے والا تھا حضرت تحفہ محبوب کے پہلے ہوتا ہے یہ محبوب تحفہ کے پہلے ہوتا ہے سترت انسانی کیا ہے جب دوست مل جاتا ہے تب اسے تحفہ دینے کی تاق ہوتی ہے قدر کریں گا بھی جملہ جی یہ میں کہہ رہا ہوں یہ معارفت محمد و آل محمد کی منزل ہے تو ہمیشہ دوست تحفہ ہوتا ہے اور اس کے لئے تحفہ کی تجیب بات کو ہوتی ہے ہے نا خدا بند عالم نے محمد و آل محمد کو نہیں پیدا کیا اور سم سے قمر کا پیدا کر رہا ہے ان کو دینے کے لئے کس کو دینے کے لئے اور تحفہ بہتر نہیں ہوتا ان سے جن کو تحفہ دیا جاتا ہے لیکن محمد و آل محمد بات کو پیدا ہوں ان کے پہلے جو چیزیں پیدا ہو جائیں گی وہ پیدا ہی سم بہتر نکلیں گی ان کے لئے جو چیزیں پیدا ہوں جائیں گے محمد و آل محمد کے پہلے بات کو ان کو پیدا کریں گے اتحفہ میں دے دیں گے تو وجود پہلے کس کو ملا ان چیزوں کو اور محمد و آل محمد کے بعد کو تو وجود کے منزل میں تو کم سے کم یا آسمان و زمین کہہ سکتا ہے کہ آئے محمد و آل محمد ہم تم سے پہلے ہیں اس منزل میں بہتر بول ہوگا آسمان و زمین ایک چیز یہ ہوئی جوسی چیز وہ ہوئی کہ پہلے محبوب اس کے بعد تحفہ تو یہ کہنا خدا کا پوری کائنات میں نے پیدا کی ہے ان کی محبت میں تو چادر میں آرام کر رہا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی یہ پہلے پیدا ہو چکے تھے کائنات باک پیدا ہو چکے تھے بہت نہیں مسئلہ جب یہ فرما چکا خداوند عالم تو کیا ارشاد ہوتا ہے ہاں ملائکہ پوچھے کہ منہ اولائے خداوند یہ ہے کون جنا سنید اگر تو ارشاد ہوتا ہے ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا یہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ ہیں ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ابنوں ایک بیٹا ابنانے دو بیٹے بنون کئی بیٹے یہ دوشہ ہوئے نا لی خمسطن اکتے بہا حررالوبائیل حاتمہ المستطاب المرتضاب وبناہما بنوہما نہیں ہے دو بیٹے حسن حسین اور فاطمہ خمسطن ہے نا تو پانچ جب ہیں تو پانچ ہی ہونا چاہیے غرق نہیں ہے ابنانے ہیں بنوہما نہیں ہیں ابناہما ان کے دو بیٹے صاف ہو گئے مثلا لیکن یہاں کیا ہے ہم فاطمتو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا المالو والبنونا مال اور بیٹے یہ حیات دنیا کی تینت ہیں تو دو تک تو ابنانے رہے گا دو سے جو بڑھ جائیں گے بیٹے تو بنون کا لحظہ جائے گا وہ یہ قائدہ ربی کا آگے نا تو اب یہاں جو خدا مندعالم ان کو پوچھیں کہ یہ کون ہے خمسطن تو کہہ دیا ان کو لیکن اب ملائکہ نے جو سوال کیا تو خدا نے کہا کہ ذرا نظر ان کی اور آگے کر دو ان کی نظر اور آگے کر دو کہ یہ نے سمجھے کہ یہی پانچ ہیں جواب میں خدا کہتا کہ یہ فاطمہ ہیں اور انہیں باپ ہیں اور ان کے شوہر ہیں ان کے کل بیٹے ہیں ان کے لحظے ہیں بتا دیا کہ فقط حسن و حسین نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرا بیٹا جو ہے انہوں اماموں کا نور اپنے کچھ ملیے ہو اور کل کے کل تطفیر کے منزل میں ہوں بھی رہے ہیں آہ پھڑی سوادک مطبا ہوگیا نا اس سلسلے میں یہ ختم ہوگی تمہین مجارد یہ کرنا ہے کہ آیے تطہیر میں جو کم کا لفظ ہے اس میں مخاطب کون ہے یہ چار ہیں یا پیغمبر بھی شریک ہیں ایک علمی چیز ہے بہت ہی نفیس انشاءاللہ صاحب پہ انما یرید اللہ ہو خدا کا ارادہ ذلیر رہا ہے کہ تم سے رجس کو عدہدہ رکھ لے احلالبیت اے ایک گھر کے رہنے والوں نیز وعن کم تم سے کم کا ترجمہ کم کہ تم سے کب تم میں پیغمبر بھی داخل ہیں یا فقط یا فقط علیہ و فاطمہ و حسن و حسین علیہ و السلام غور کر رہے ہیں آپ پہلے میں حدیث کی ایک بارت پر دوں اس کے بعد پھر رس کرتا ہوں دوسری کی جب جبریل نے ارز کی ہے کہ خداوندہ اجازت دیتا ہے کہ میں جاؤں اور ان کا چھٹا بنوں کیا کہ ہاں اجازت دی خدا سے اجازت لے کر جبریل آتے ہیں اور آکر پھر پیغمبر سے اجازت لیتے ہیں خدا ہے محمد کبھی ہے نا تو جب خدا سے اجازت لے چکا رب محمد سے اجازت لے چکا رب محمد سے اجازت لے چکا محمد سے اجازت ان کی کیا ضرورت مگر بتانا یہ ہے کہ خدا والو بغیر محمد کے مفر نہیں ہے خدا کی ہر شائع ملے گے محمد سے نہیں ایک عجیب منزل ہے میں تو دڑتا ہوں کہ جو وجدانی قیفیت مجھے تاریخ ہوتی ہے اس میں میں سب کچھ کہنے سے جبریل چلے وہاں سے قرآن کی آیت یہی لات چکے تھے خدا جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے پائیدار کر دیتا ہے امیروں نے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں یہ آیت نہ ہوتی تو قیامت تک جتنی باتیں ہونے والی ہیں میں سب کو بیان کر دیتا ہے علم تھا نا کل اشان حسنہ حفی امام امین ہر شائع کے علم ان کو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ خدا بند عالم جس شیئے کو چاہتا ہے محف کر دیتا ہے روک دیتا ہے اپنے مسئلہ سے اور جسے چاہتا ہے باقی کر دیتا ہے تب جبریل لا چکے ہیں ہیسایت سے وہ بھی جان رہے ہیں کہ مجھے چھٹا کرنے کے لیے اجازت عددی چھٹا بننے کے لیے اجازت عددی ہوتر کے جا رہا ہوں لیکن کہیں مشید بدل نہ یا خدا کی مشید خدا کی بدل نہ جائے لہذا محمد سے پوچھنا ہوگا تب داخل ہوگا نہ ہونا ہوگا چادر گندر کیا ہو؟ اس لئے کہ اسی گھر میں کہا ہے کہ ہم مشید خدا کا ظرف ہیں کوئی عالم میں نہیں مشید خدا کا ظرف اگر ہمیں تو ہم ہیں تو ادھر میں چلوں اجازت لے کر اور مشید خدا کی بدل جائے کسی مسئلہ کے بنا پر محمد کی ذر پر اتر آئے وہ کہنے کہ نہیں تم کو اجازت نہیں ہے لہذا یہ اجازت کا معاملہ رکھا گیا ہے یہاں ہی بغیر اجازت اگر داخل ہو تو ہوتا ہے کہ مشید محمد نہ ہو اور مشید محمد ہی تو مشید خدا نہیں ہوگی لہذا ان سے بھی پوچھنا ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں شادر کے اندر آ جاؤں ملینہ تو اب یہاں اجازت دہری ہے تو وہ اصل شاید وہ تھی جو میں نے بیان کی یہ نکتہ ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا ارادہ خدا کا حکم اور محمد کا حکم خدا کی اطاعت اور محمد کی اطاعت یہ دونوں ہیں متلازم یہ دونوں ہیں متلازم یہ ایک دوسرے کے ساتھ من يتعیر رسول فقط اطاعتنا جو بھی اطاعت رسول کا تعاو یقینیت آتا خدا کیا کرتا ہے لہٰذا خدا سے پوچھ کر یہاں آکے محمد سے پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ خدا سے پوچھنا اور ان سے نہ پوچھنا یہ اس رسطے کو قطع کر دینا ہے مگر خدا و محمد درمان کا رسطہ قطع نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ صلاة اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مگر لہذا آکے پوچھا پوچھا آپ نے فرمایا کہ نعم ہاں اجازت سے آجاؤ داخل وجہ درک اندر جناب سیرہ فرماتی ہے کہ اگر جبریل امین نے یہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَقُولُو خدا بندعلم نے تم سب کی طرف وحی فرمائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِيُزْبَ عَنْكُمُ الرِّسْتَ اَهْلِ بَيْتُ وَحْرَكُمْ تَفْقِرَ کیا آپ بتا اس عبارت نے کیا بتایا اس کو بھی روکیے ذہن میں رکھئے گا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے ایک رخ پیش کر رہا ہوں قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ محمد مخاطب ہی جائے یہ چار مخاطب ہیں نہیں ذکر ہے لیکن ایک قائدہ کلیہ پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حکم کے اندر پیغمبر اکرم نہیں ہوتے وہاں قل ہوتا ہے ایسا موضت کا عجر رسالت کا عجر لینا کیا ہے موضت تحلیبات ہے تو کیا پیغمبر سے بھی مانگا جائے گا عجر رسالت رسول تو خود ہی انہی کو دینا ہے عجر ان سے مانگے کس کو دیا جائے گا سوجہ فرائی ابنا تو جس حکم کے اندر پیغمبر داخل نہیں ہوتے وہاں تو ہوتا ہے قل اور جس حکم میں پیغمبر داخل ہوتے ہیں وہاں ہٹا دیا جاتا ہے قل کو ابھی نہیں شاپ ہوئی ہے یہ آیت تو سامنے ہوئی ہے قل لا اسلکم معلے حجرن اے رسول کہ دو کہ میں تم سے عجر نہیں چاہتا مگر یہ ہے کہ میرے قرابتداروں کی موضت اختیار کرو تو عجر رسالت مانگنے میں پیغمبر بھی داخل ہائیں ان سے بھی مانگا جائے یا نہیں ان کو چھو دیا جائے چھوڑنا پڑے گا نا کیوں چھوڑنا پڑے گا رسالت کا یہ رسول کون ہے وہی ہے تب رسول بھی وہی ہے اور رسالت کا عجر وہ انہی سے مانگا جائے کیا بلائیے ہم تو ہم سے مانگا گیا تو ہم نے پیش کر دیا کہ ان کے قرابتداروں کے محبت اختیار کی اور ان سے جو عجر مانگا جائے تو وہ کیا دیں گے کہیں بابا میری ہی رسالت اور مجھ سے عجر مانگ رہے ہو اے داؤ مجھے دو نا صاف ہوگے نا تو جہاں پر دوسروں کی جانب خداب ہے امت کی جانب وہاں تو قل نہیں ہے جہاں فقط امت جس ختم کے اندر ہے وہاں قل ہے فقط امت قل اے رسول کہدو ان سے کہ ان کندم تحضبون اللہ فتبعون اگر محبت خدا کا دعویٰ رکھتے تو میری پیاری نہیں کرو پیغمبر وہاں نہیں ہے اس لئے کوئی کوئیشت اپنی پیاری نہیں کرتا ہے نا اور جہاں پیغمبر شریک ہوتے ہیں وہاں قل نہیں ہوتا یا ایہ نبیو اذا تلق تم نسا اے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو وہاں قل نہیں کا رسول کہدو ان سے اسے کا رسول بھی داخل ہے اس مسئلے کے اندر تو جس مسئلے میں پیغمبر جس خود میں خدا میں پیغمبر داخل ہیں وہاں قل نہیں ہوتا جس مسئلے میں پیغمبر داخل نہیں ہوتے وہاں قل ہوتا ہے وہاں الگ ہو جاتی ہے رسالت اور امت ہے نا اچھا اب آیاء تطحیر یہ اترتی ہے اس میں قل ہے یا نہیں ہے ہے قل قل انواری عبداللہ اے رسول ان چاروں سے کہہ دو کہ خدا ہے رادہ کہتا قل ہے کہیں نہیں ہے نا ہوتے رہے آپ حضرات میں نے آیت پڑھ کے سنائی تھی نے آپ کو شروع گئی تھی اس میں قل نہیں ہے قل ہوتا تو پیغمبر علب ہو جاتے اہر بیت ہی مخاطب رہتے تطحیر کے اور جہاں قل نہیں ہوتا وہاں پیغمبر شریک ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آیاء تطحیر میں پہلے ہے پیغمبر دیکھیں آجاب چیز میں کہہ رہا ہوں پہلے ہے پیغمبر اور اس کے بعد ان کے تابع ہیں تطحیر میں آل محمد ابھی ابھی لسنے ہی آئے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں متوجہ نہیں ہے کیوں کہا ہیے میں نے یہ اس لیے میں نے عرضی ہے آپ کی خدمت میں کہ معیار تطحیر کون بنے گا ان میں پانچوں میں تطحیر کی قسوٹی کسے قرار دیں گے آپ آجاب کو فاطمہ کو حسن حسین کو یا پیغمبر کو اور کریں نا پیغمبر شریک ہیں یاد رہے جب یہ شریک ہیں تو اب دوسرا رخ یہ ہے میں مختصر کرنا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہیں پیغمبر کے ہوتے ہوئے غیر پیغمبر پر اتر سکتی ہے نہیں نا جب نہیں اتر سکتی پیغمبر شریک ہے اس میں تو آجاب تطحیر کے پہلے مخاطب کون ہوں گے پیغمبر پہلے مخاطب ہوں گے پیغمبر اور ان کے بعد آلے پیغمبر تو پیغمبر کے ذریعے سے تحارت آگے بڑھ رہی ہے پیغمبر کے ذریعے سے تحارت آگے بڑھ رہی ہے لہذا پیغمبر مخاطب ہیں اور آلے پیغمبر ان کے ساتھ ان کی مطابعت میں تطحیر کی منزل پر فائد ہیں پڑھ یہ سوا ترکھو ہے نہیں جب یہ ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پیغمبر کو معیار تطحیر بنانا پڑے گا اگر ان کی آل کو معیار بنا کے پیغمبر کو ان کے ساتھ کیا جائے تو پیغمبر کو اترنا پڑے گا اپنے درجے سے جسے کوئی مومن پسند نہیں کر سکتا لہذا پیغمبر بنے تطحیر کی منزل تطحیر کا معیار کسوٹی اس کی پیغمبر بنے اور اب اس کسوٹی کو سامنے رکھ کر جن کے لیے آئے تطحیر نازل ہی انہیں پس کے دیکھو تو جیسے محمد میں سے علی جیسے محمد میں سے فاسمہ جیسے محمد میں سے حسن جیسے محمد میں سے حسین اولنا محمد پوسطنا محمد باقرنا محمد بکلنا محمد یہی وہ چیز تھی اچھے تو تطحیر کی منزل میں ایک جملہ پھر سنجھے اس تطحیر کی منزل میں پہلی منزل کیا ہے قرآن کا مخاطب پیغمبر کا ہونا پیغمبر کا مخاطب قرآن مجید ہونا یہ پہلی چیز ہوئی نا اچھا اور وحی کی منزل ہے پیغمبر یہ تطحیر کی منزل ہے نا یہ تطحیر کی منزل یہ ہے کہ پیغمبر منزل وحی ہے تب یہ کسوٹی بنے اور ان کو کسنا ہے ان چار خورتوں کو ان کے ساتھ ملانا ہے ملحق کرنا ہے اگر ان میں بھی وحیر صلاحیت لہو تو تطحیر میں بلپیدا ہو جائے گا لہٰذا پیغمبر پر تو اتاری گئی وحی کہ انما انتا مذرون بسوہی پیغمبر ہو مگر بتا جیا تھا کہ صلاحیت سب میں موجود ہے منزل وحی بننے کی اور اسی چیز کو اور اسی چیز کو جبریل کہہ رہے ہیں اب پھر سنیے حدیث کے ساتھ ان اللہ قد آوہا علیکم خدا نے وحی کیا تم سب کی طرف انما یرید اللہ علیہ وعنکم ورسال بیت وطہرکم تذر اس چکڑے نے بتا دیا نا کہ جبریل ناظر خبر دیتی ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہے جس میں وحی کے مخاطب پانچوں میں پانچوں ہیں اور یہ سواہ تک مطلب پانچ کے پانچ مخاطبہ وحی ہیں پھر پڑھئے دور دیکھونا اللہ علمہ وآلہ وسلم بس تو معیار تذہیر پیغمبر قراد پائے اور ان سے ملحق کر کے دیخنا ہے ہم کو آل محمد علیہ وآلہ وسلم کو اچھا تو علم پیغمبر وہ معیار ہے اب دیکھنا ہوگا علم کو ان حضرات کے عصبت پیغمبر معیار ہے لہذا ان کی عصبت کو دیکھنا ہوگا ان سے ملا کر کے اخلاق پیغمبر اس کو مقابل میں دیکھنا ہوگا ان کے اخلاق کو اگر کہیں بھی سر متفاوت آئے اور ان کے اخلاق میں پیغمبر کے اخلاق میں کوئی بد نظر آئے الہدی کی نظر آئے تو سمجھو کہ یہ معیار تحصیر نہیں ہے اور اگر فرق ہی نہ کر سکی تو کہنا پڑے گا کہ معیار تحصیر میں پیغمبر کے برابر ہیں یہ حضرات پڑھئیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ہو گئی اب اس کے بعد میں ایک نقطہ پرش کر کے رفتہ مسائد پر آتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا بند عالم نے اضحاب رسک کا ذکر کیا ہے اور پھر تحصیر کا ذکر کیا ہے اضحاب رسک تمہانے کیا ہوئے ساری برائیاں دور جب ساری برائیاں دور ہیں تو یہ تحصیر نہیں ہے یہ ہے پھر تحصیر کہتے ہیں کس کو ہیں کہ کوئی آئے اب نہ ہو تو اضحاب رسک میں تو کوئی آئے اب رہی نہیں ہو پہلے ہی سے دور ہو چکا ہے پھر یہ تحصیر کونسی منزل ہے کہ جن کو خدا بند عالم اس کے بعد ذکر کر رہا ہے اسے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ دیکھئے تین درجہ ہیں ایک رسک کا درجہ ایک اضحاب رسک کا درجہ اور ایک تطہیر کا درجہ وہ کیوں کر ہوگا مثال سے واضح ہو جائے گا ہم ہیں رسک منزل میں گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں ہے نا اضحاب رسک معنی کیا ہے کہ گناہ سرزد ہی نہ ہو وہ ہیں انبیاء معصوم یہ پہلی منزل ہے محمد آل محمد کی کہ جو برداشت کے قابل ہے پہلے یہ کہہ کر کہ منوالو محمد آل محمد معصوم ہیں جب یہ برداشت کر لیں دنیا والے تو آگے بڑھاؤ تو پھر آگے کہ منزل کا تذکرہ کرو پہلے انہیں منوالو محمد آل محمد معصوم ہیں اگر معصوم نہ مانا پہلے ہی تم نے تطہیر کی منزل بیان کر دی تو مانے گا کون تب پہلے معصوم مان لو تب اس لئے آپ بتاؤ کہ حضرات معصومیت کے درجات ہیں لا تعد ولا تحصہ یہ جن کی کوئی حض نہیں کہیں تھہراؤ ہی نہیں ہے ایک بڑا فلسفہ جیسا میں نے دوڑا ہوں میں لیا کہیں تھہراؤ نہیں ہے عصمت کے لیے اب وہ عصمت جو محمد آل محمد کے لیے مخصوص ہے اس حابر اس کے بعد وہ ہے یہ تحرقم تفیرہ مثال سنیے مثال بس ایک مثال پیش کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ منزل اخلاق میں بس کریں گا بلسل اللہ منزل اخلاق میں اگر کہیں کسی پیر مرد کو وضو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا اب وہ غلط وضو کر رہا ہے تو آپ ابھی تاکیں گے اب میں بد اخلاق مہن جاؤں گا بڑے میاں یہ سن آیا آپ کا ستر برس کو ہو گئے اور آپ کو وضو کرنا نہیں آیا غلط وضو کر رہے ہیں آپ کہ یہ یہ اخلاق ہیں نہیں نا رجس ہے نا یہ تو ہوا رج جس میں سارا عالم گھرا ہوا ہے بتاریم محمد و علی محمد الگ ہوتا ہے اچھا ایسا برس کیا ہوگا ایسا برس یہ ہوگا کہ آپ لحظے کو بدلیے وہاں پہنچئے پہنچ کے کہیے کہ حضرت آپ مستثن میں بڑے ہیں میں سن میں چھوڑا ہوں مجھے خیال یہ آتا ہے کہ یہ وضو ضرست نہیں ہے جرا غور تو کر لیجی ہے نا خوش حق علاقی اس میں سارا عالم ہیں ہے نا تو اب خوش حق علاقی تو ہوگئے نہیں اب اس کے بعد تو تطحیر کی منزل کیا ہوگی ہاں آئے ہاں آئے تطحیر ہے محمد و علی محمد کے لیے تطحیر وہ ہوگی جو حسنین نے کی ہے ایک بڑھے کو دیکھا وضو کرتے ہوئے غلط وضو کر رہا تھا وہ نہ ڈانٹا ہوں اس کو پہلی مثال کے طور پر اور نہ جا کر یہ کہا کہ ہم چھوٹے ہیں چھوٹا کہا کہ کرتے کیا نور ان کا کب سے پیدا ہے کس سے کہیں کہ ہم تم سے چھوٹے ہیں ایک پہلو سے اگر صحیح ہو تو دوسرے پہلو سے غلط ہوتا ہے لہذا خوردی کی کوئی ختم ہے یہاں پر وہ منزل اخلاق نہیں بلکہ منزل اخلاق جو اضحاب رسکی ہے اس کے بعد تطحیر کے منزل پیش کر رہے ہیں حسنین علیہ وسلم کہ خود بہر جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے اسے متوجہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو دیکھ ہمارے ہم دونوں بھائیوں کے وضو میں کس کا وضو صحیح اور کس کا غلط ہے اللہ اکبر خدا کی پناہ تو جب دیکھا اس نے ان کے وضو کو کہا کہ فرزندان رسول وضو میرا غلط تھا آپ دونوں بھائیوں کو وضو صحیح یہ ہے تطحیر کے منزل تطحیر کے منزل یہ ہے اب یہ ایک باب وصیر ایسا ہے کہ دس مجلسیں اسکندر پیدا ہو سکتی ہیں ان کے حالات کو تلاش کرتے جائیے اور اضحاب رسک اور تطحیر اضحاب رسک اور تطحیر ایک پوری فرزت تیار ہو سکتے ہیں اس کے لیے من جمعہ ان کی رسکوں کے ایک فرزت غم کی اور رونے کی ایک منزل ہے رسکی کہ غم کے منزل آئی اور سینہ پوٹنے لگے زانو پیٹنے لگے یہ جرم ہے اور اپنے افراد کے غم میں جو شخص ایسی بے سبری دکھائے اس کے سزا ہوگی اضحاب رسک کیا ہے اضحاب رسک یہ ہے کہ جزا و فضا نہ ہو دل میں درد اٹھا کلیجس ہوک اٹھی آنکھوں سے آسو ٹپکے موہ سے آہاں نکل آئی یہ رسک نہیں ہے یہ پیغمبر نے بھی کیا دل برس کا بچہ ابراہیم جو زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا متفق بین فارقین حدیث مسادہ احمد بن حنبل میں بھی ہے اور ہماریاں بھی ہے کہ یہ اگر زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے دل برس کے سن فلاہو احمام حسین پر مرے ہیں غسل ہوا کفن ہوا صحیح بخاری قبر پر بیٹھ کر روئے اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم اِنَّا لَمَحْزُونُونَ ہم محضون ہیں وَنَبْتُونَ اور ہم دو رہے ہیں اور تمہاری جدائی پر بے قرار ہیں لیکن لَا نَقُولَ مَا يُسْخِتُ الرَّبْ لیکن ہم وہ کلمہ نہ کہیں گے جو خدا کو ناراض کرے گا یعنی بے سبری کا کلمہ زبان پر نہیں آئے گا تو معلوم جو ہوا کہ بے سبری یا بذت جو ہوتی ہے وہ کلام کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن فطری آثار جو ہیں وہ کبھی بذت کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں فطری آثار کبھی بذت کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں اور کیا نہ آپ نے اچھا تو وہاں تک رونا یہ ہے مگر امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل الجزعے والبقائے مکروحون سوالجزعے والبقائے علی الحسین ساری بے سبری اور بقراری اور فریاد اور آہوکا یہ مکروح ہے ناپسند ہے رش میں داخل ہے مگر چیخ کے رونا سینہ ذنی کرنا بے قراری دکھانا حسین کے غم میں یہ سواب کا مسئلہ ہے اس میں سواب ملتا معلوم یہ ہوا کہ یہ تطہیر کے مندل میں ہے کہ جو چیزیں دوسری جگہ پر جا کے ریس بنتی ہوں وہ یہاں کے تطہیر کے مندل میں آ جاتی ہیں یہ سبب تھا کہ کوئی معصوم ایسا نہیں کہ جسے حسین پر گیو بکا نہ کیا ہو کوئی معصوم ایسا نہیں یعنی جنابر صالح امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کا وقت ہے امام حسین پھر اسے تحنیت کو آ رہے ہیں مگر آپ ہمیں عصور یہ ہوئے تحنیت دے رہے ہیں لیکن لہجے میں حضن موجود ہے پیغمبر روتے ہیں آج بچہ پیدا ہوا ہے تحنیت پر رو رہے ہیں تین دن کے بعد پکارا کہ یا علی میرے نواسے کو لاؤ نواسہ لائے جاتا ہے کہا کہ اچھا ہاتھوں پر لو ہاتھوں پر لیا آپ نے پیشانے پر بوسا دیا روئے لبوں کے بوسے لیے روئے گلے کا بوسا لیا روئے سینے کا بوسا لیا روئے ناف کا بوسا لیا روئے ہمیں رومنی آرد کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ نواسہ خدا نے آپ کو عطا فرمایا ہے پارے قمر بلکہ قمر نسار اس کے اوپر اور آپ اسے دیکھ کر روتے ہیں کہا کہ ہاں تمہیں نہیں معلوم کہ میں کن باتوں پر روتا ہوں اے ابو الحسن میں ان مقامات کو چوم کر روتا ہوں جہاں تلواریں پڑھیں گی اور جہاں نیجے پڑھیں گے جہاں تیر پیوس ہوں گے یہ ہیں پیغمبر جو رو رہے ہیں کئی مرتبہ روئے جناب علی بن بن طالب جنگ فیس سفین سے واپس آ رہے ہیں مسند احمد بن حنبل جنگ فیس سفین سے واپس آ رہے ہیں اور راہ میں سہرہ کربلا پڑا بیٹھ گئے عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ دیکھا کہ علی کے آنکھوں میں آسو بھرائے پکارا کہ صبرن یا عبداللہ اب وہ عبداللہ صبر کرنا اور کہہ کے روئے بہے یا امیر امیر آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابن عباس میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا حسین خاک و خوم میں ہاتھ پاو مار رہا ہے یہ وہی سہرہ ہے کہ جہاں یہ خیمہ زن ہوگا آ کر یہاں اس کے خیمے ہوں گے وہاں اونٹ بیٹھیں گے اور یہاں اس کے بچے زبا کر دیے جائیں گے اس کے مرد قتل کر دیے جائیں گے اور وہ خود سہید ہوگا امام حسن جب حضرت کی زندگی کا آخری دن پہنچا زہر کے بعد دونوں بھائی گلے مل کر رونے لگے چھوڑے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ نانا کا سایہ سر سوڑ گیا ماں کا سایہ سر سوڑ گیا پنجیتن پاک میں رسول علیم عبی طریب انکر صاحب بھائیہ اب ہم دو رہ گئے تھے چادر تفیر والے آج تم بھی ہم سے رہدہ ہو رہے ہو بڑا عظیم دن ہے تو بھائی نے بھائی کو گلے سے لدا کے فرمایا لا یومک یومک یا عباد اللہ الحسین ہاں آج میری رہتہ دن ہے مگر کوئی دن تمہاری شہادت کے دن سے بربح کے نہیں ہوگا اور دونے بھائی ہو رہے ہیں امام حسین وہ فرمادتے ہیں انا قتل العبرہ بس ایک چیز پرکے ختم کرنا ہے انا قتل العبرہ میں کشتے گریہ ہوں دو معنی ہیں ایک یہ کہ رولا رولا کے قتل کیا جاؤں گا اور ایک یہ کہ میرے قتل ہونے پر دنیا روئے گی قتل العبرہ آنسوں کا قتل ہوگا وہ بھی روئے ہیں کئی مقام پر اس کی تفصیل مخصود نہیں ہے مجھے عرض کرنا ہے بیمار کربلا کا ذکر بس اسے پر ختم کرنا ہوں بیمار کربلا کتنا روئے ہاں آیا جب کھانا سامنے آتا ہے تب روتے ہیں جب پانی سامنے آتا ہے جب روتے ہیں پانی پینے کے لیے آیا جب روئے پانی گذو کیلئے آیا جب روئے ایک مرتبہ غلام نے پوچھا کہ مولا کب تک روئیے گا سنجھے اس چیز کو کب تک روئیے گی کب تک کے لفت پر چھوٹ لگی دل پر آپ کے مام کب تک روئیے گا آپ نے فرمایا کہ شخص جناب یعقوب کا ایک پرزن نظر سے اجھل ہو گیا تھا تو وہ اسی برس تک روئے ہیں تفسیر کا شام حضر مخشری اسی برس تک روئے ہیں اور اس تفسیر میں یہ عبارت ہے کہ ایک دن بھی پلکیں جناب یعقوب کی آنسوں سے خوشک نہیں ہیں حالانکہ پوچھ چکے تھے ملک الموت سے کہ میرا فرزن یوسف زندہ ہے انہیں کہتا کہ ہاں باوجود اس کے کے زندہ ہیں نظر سے اجھل ہو جانے پر جناب یعقوب اسی برس تک روئے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں مولا نصار ہماری جانے آپ کے دل پر جو اتنے صدمے لیے ہوئے تھا فرمایتا ہے کہ مجھے کیا پوچھتا ہے ان آنکھوں نے اٹھارہ جوانہ نے بنی ہاشم کو سہے تیغ ہوتے ہوئے دیکھا جن کا مثل و نظیر پردیں دنیا پر نہ تھا بس آپ روچکے ایک جملہ سنیا ختم کرتا ہوں آپ کا واقعے کربلا کی یاد میں یہ عالم تھا جو منظر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک دیکھ چکے تھے اس کو کسی اور جگہ دیکھنے کی تابنسی سمجھ گئے آپ یعنی کربلا سے جو نیزے پر سر حسین دیکھا تو شام تک کبھی تستطلا میں کبھی درخ میں کبھی گھولے کی گردن میں اس طریقے سے دیکھا تو عالم یہ تھا آپ کا کہ کبھی کلے گوستن زندگی بر کھایا نہیں آپ نے اور کسی قسطاب نے کسی جانبر کو آپ کے سامنے زبا نہیں کیا جورب نہیں ہوتی تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص قسطاب بکری کو لٹائے ہوئے زبا کرنا چاہتا تھا کہ امام کا گلر ادھر سے ہوا کسی نے دیکھا کہا کہ امام آ رہے ہیں امام آ رہے ہیں اس نے جو مل کے دیکھا تو تھر رہ گیا تھوڑی الگ کر دی بکری کو رہا کر دیا خود بے علاقہ ہو کر الگ کھڑا ہو گیا تاکہ امام آ کر یہ محسوس نہ کر سکے کہ میں بکری کو زبا کرنے جا رہا تھا محسوس نہ کر سکے کہ میں بکری کو زبا کرنے جا رہا تھا لیکن امام قریب آگے امام تھے میں اتنا پوچھا آپ نے سن لیے روئی یہ پوچھا کہ کیوں تمہیں اس جانبر کو پانی پیرا لیا تھا کہ زبا کرنے جا رہا تھا پانی پیلا لیا تھا بس وہ تھر رہا ہے کہاں کے آپ کے جد بزرگوار جناب رسالت ماب کا حکم ہے کہ جب کسی جانبر کو زبا کرو تو پانی پیلا کر ہماری مجال نہیں کہ جب تک کہ پانی یا دانا جانبر کے سامنے رکھ نہ لے اسے اب تک زبا کریں یہ سننا تھا کہ وہ دعا کی کہ ہاں فرزند رسول میدان کربلا میں زیر خندر پانی ماندر ہے اور یہ قطرہ پانی کا نگ دیا گیا اسی طریقے سے پیاسا زبا کر دیا گیا ایک سورہ فاجہ پڑھ کر اور ہمارا فدرات عشتا خوزندہ بانید کی روح کو بخش دیں موسیقی